ہیلو فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں دہی بڑے اور یہ بہت کم اور آدھیکٹوری دال اڑت کی دال سے بنائیں گے تو یہ میں نے آدھیکٹوری اڑت دال لیے اس کو دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں اس کو مکسر جار میں لے لیتی ہوں اور اس کو ہم اچھا بارک پیس لیں گے پانی ڈال کر اور یہ جو اڑت کی دال اور سوجی سے بنائیں گے یہ سوجی یا روہ اور اچھے سے اس کو پہلے اڑت دال کو ہم اچھے سے فیٹ لیں گے تو یہ میں نے مکسر میں اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے بلکل مہین پیس لیا ہے اب یہ ایک برتن میں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اسی کٹوری سے ایک کٹوری بھر کر سوجی یا روہ آپ سوجی کی جگہ روے کا استعمال کریں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ سوجی جو ہے پانی زیادہ سوکتی ہے تو آپ دھیان رہے کہ آپ ہے نا روے کا ہی یوز کریں اب میں نے اس میں ایک کٹوری روہ ڈال دیا ہے اور جو بچا ہوا بیٹر مکسر جار میں لگا ہوا تھا اس کا پانی جو ہے گھول کر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگ رہے ہیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے اور یہ دیکھیں اچھے سے ہم اس کو فیٹ لیں گے فیٹ نہیں کے بعد جو ہے اس میں ہم کچھ اور بھی مسائلے ڈالیں گے اس کو اچھے سے ہم نے فیٹ لیا ہے اب اس میں ہم دہی ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے آپ چاہیں تو آدھا کٹوری دہی ڈال سکتے ہیں اور دہی ہلکا سا کھٹا بھی ہو تو بھی چلے گا کیونکہ اسے اچھا سا سوفٹ بنتے ہیں دہی بڑے تو آپ اس میں بن فورتھ کٹوری جو ہے دہی جرور ڈالیں اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں دے ریسٹ کرنے کے بعد کچھ ہے ان دہی بڑوں کو ہم جو ہے باف کر بھی بنا سکتے ہیں ایڈلی پوڈ میں ڈال کر بھی ہم اس کو آئل فری بنا سکتے ہیں بس اس میں ایرچوٹ کی بھر آپ کو سوڈا ڈالنا رہے گا اور ابھی ہم اس میں پہلے مسالے ڈال لیتے ہیں تو میں نے اس میں ہری مرچی حردھنیا کی جو چٹنی ہوتی ہے نا وہ ڈال دیتی ہوں تو یہ ہری مرچی حردھنیا کی چٹنی ہے یا آپ ادرک اور ہری مرچی کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اس اسٹیج پر آپ چاہے یدی آپ کو تلنا نہیں ہے تو آپ اس اسٹیج پر اس میں آدھا چمچ نمک اور جو ہے بن فورت چمچ یا آدھا چمچ سوڈا ڈال کر اس کو باف سکتے ہیں ایڈلی سٹینڈ پر اور میں اس کو تل رہی ہوں تو میں آپ کو تلنا بتا دے رہی ہوں آپ یدی آئل فری کھانا چاہتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں پانی کی سہائتہ سے ہی ایڈلی پوڈ میں بھی ایسے ہی رکھنا ہے جس سے دہی بڑے بلکل آئل فری بنیں گے بس اس میں سوڈا ڈالنا رہے گا ابھی اس میں ہم نے سوڈا نہیں ڈال آئے کیونکہ ہم اس کو دیپ فرائے کر رہے ہیں بس اتنا ہی ڈیفرینٹ ہے باقی دونوں بہت اچھے بنتے ہیں تو یہ میں اس کو تل لیتی ہوں تو میں نے فٹا فٹ سے یہ تلنے کے لیے ڈالتی جارہے ہیں کیونکہ میری کڑائی جو تھی گرم تیل میں تلنے کے لیے تیار تھی تو یہ میں نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو تل دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے بڑی اطلا رہے ہیں نہ تو اس میں زیادہ آئل بھرایا ہے نہ کچھ ہوا ہے بس آپ اس کو ریسٹ کرنے کے لیے جرور رکھیں جس سے کہ یہ فلوفی ہو جائے گا اور تھوڑی دیر اس کو کم سے کم پاس سے دس منٹ کے قریب آپ کو اس کو اچھے سے فیٹ نہ ہے جس سے کہ یہ فلوفی بن جائیں گے بس اتنا ہی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور دونوں سائٹ سے اچھے سے گولڈن ہوتے تک کہ ہم اس کو تل لیں گے اور آپ یدی اس کو آئل فری بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اڈلی مولڈ میں آپ رکھ دیجئے بس اس میں سوڈا ڈالنا رہے گا بس اتنا ہی انتر ہے اب یہ نکال لیتے ہیں تو یہ ہمارے دہی بڑے بن گئے ہیں اب ہم نے پانی لے لیا ہے پانی کو ہم گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پانی جو ہے ہلکا گرم ہو جائے اس میں ہم نمک ایٹ کر دیں گے اور نمک کے بعد ہم تھوڑی سی ہینگ بھی ڈال دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آ جائے گا تو یہ دیکھئے پانی ہو گیا ہے پانی گرم ہو گیا ہے اب یہ جو ہے بڑے ہیں وہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور آپ جرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا ہولی پہ بھی اچھے لگتے ہیں اور یہ سیتلا سبتمی کے ٹائم بھی یہ بنایا جاتے ہیں تو ہم آدھے گھنٹے ایک پندرہ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ کرنے رکھ دیتے ہیں اور بس اس کا پانی نچوڑ کے اور ایک پلیٹ میں سرف کر دیتے ہیں اور یہ نئے طریقے کی دہی بڑے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ باکس میں جرور جرور بتائیے گا اور بس اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی اور دہی بہت اچھا فیٹ کے میں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ابھی حالی میں میں نے انگور کی چٹنی جو میں نے میری پچھلی ویڈیو میں ہے تو اس چٹنی کو آپ ڈال دیجئے گا انسٹنٹ بن جاتی ہے یہ انگور کی چٹنی ہے تو یہ میں ڈال دیتی ہوں یہ نقصان بھی نہیں کرتی ہے اور انسٹنٹ بن جاتی ہے اور اب میں اس میں اوپر سے کچھ مسالے ڈال دیتی ہوں تو میں نے اس میں نمک ڈال دیا جیرہ ڈال دیا تھوڑی سی لاج مرچ ڈال دیتی ہوں اور یہ لیجئے ہمارے پڑیا دہی بڑے سوجی کے بن کر ریڈی ہو گئے تھینکیو فور واشنگ ہمارے پڑیا